آج ہمیں ایک صاحب نے میسیج کیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی شادی کو پندرہ سال ہو چکی ہیں لیکن آج تک میری بیوی نے میرے اوپر بیٹھ کر نہیں لیا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے میں نے بہت کہا کہ بیٹھ کر لو کہتی ہے ایسے نہیں آپ دوسرے سٹائل میں کریں دیکھئے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں عورت کس کے سٹائل میں کیلہ لیتی ہے جس سے اس کو زیادہ لطفاتہ ہے ہو سکتا ہے کہ اس ٹائل میں اسے پسند نہ ہو اس طرح سے اسے رات نہ ملتی ہو یا بعض کا وزن اتنا ہوتا ہے کہ خود کو اوپر نیچے نہیں کر سکتی ہو تو وہ نہیں بیٹھ کر لے پاتی جو لڑکیاں پتلی ہوتی ہیں وہ اس طرح آرام سے کر لیتی ہیں ان کی ٹانگوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے وہ کمر کو اوپر نیچے کر لیتی ہیں بعض عورتوں کا وزن اتنا بھاری ہوتا ہے کہ وہ اوپر نیچے نہیں کر سکتی ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ اس طرح کریں گی تو ان کی ٹانگوں میں تکلیف ہوگی اور ویسے بھی اس کام میں کمزوری ہوتی ہے اس لیے وہ کرنے کے لیے اس پوزیشن کے لیے بولتی ہیں جس سے اسے راحت ہو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ عورت آہ آہ کی آواز کیوں نکالتی ہے جس وقت عورت پر کاروائی جاری ہوتی ہے اگر وہ اس کاروائی سے صحیح لطف اندوز ہو رہی ہوں تو وہ اپنی خوشی کا اظہار اس طرح کی آوازیں نکال کر کرتی ہیں جیسے ہم کھڑے ہوئے ہیں تو کوئی آ کر ہماری کمر دباتا ہے یا کہیں بھی درد ہوتا ہے تو دوانے سے ہم سکون محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا مزہ آ رہا ہے تاکہ دبانے والا شخص اور دلچسپی سے دبائے اسی طرح عورت بھی آہ آہ کی آواز نکالتی ہے تاکہ سامنے والا زیادہ دلچسپی سے اس کاروائی کو انجام دے جو فلموں میں آوازیں ہوتی ہیں وہ مسنوری ہوتی ہیں تاکہ فلموں میں جان آ سکے اگر ایسی آوازیں عام عورتیں نکالیں تو محلے والے باہر جمع ہو جائیں اور سب گھر والے بھی کمرے کے باہر اکٹھا ہو جائیں پر ایسا نہیں ہوتا عورت آواز نکالتی ہے پر دیوے دیوے اگر فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ان سب کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے شادی کے بعد شہر کو پتا چلتا ہے کہ اس کی بیوی شادی سے پہلے کسی اور لڑکے کے ساتھ محبت کرتی تھی اور اس کے ساتھ جسمانی طور پر تعلقات بھی رکھتی تھی لیکن اب سارے تعلقات ختم کر چکی ہے آپ کے نصدیق اس شہر کو کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں میں آپ کو تین چار چیزیں بتانے لگی ہوں سب سے پہلے تو نمبر پر ہے طلاق دے کر اسے فارغ کر دے کیا ایسا کرنا چاہیے جسمانی طور پر اس کو مار پیٹ کر کے اس کو گھر سے نکال دے اور اس کے علاوہ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جس چان سے اس کو ختم کر ڈالے اور چوتھے نمبر پر یہ پوائنٹ ہے کہ اپنا نصیب سمجھ کر اسے قبول کر لیں آپ اسے تیس منور تک مطمئن کر سکتے ہیں اس کا انحصار بلکل اس بات پر ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جنسی تعلقات کرتے وقت کیسا سلوک کرتی ہے عورت کو مطمئن کرنے کے لئے ٹائمنگ سے زیادہ زیادہ آپ کو اس کے ساتھ شہزادیوں کی طرح سلوک کرنے کی ضرورت ہے جنسی تعلقات کرتے وقت ہمیشہ آنکھیں کھولی رکھیں اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کریں اس کے ساتھ جنسی تعلقات کے دوران کچھ رومنٹک باتیں کرنے کی بھی کوشش کریں اس کی گردن چھاتی اور ہونٹوں پر پندرہ منٹ چھومنے سے وہ گرم ہونا شروع ہو جائے گی اس کے بعد آرام آرام سے کرتے رہے ٹائمنگ بھی زیادہ ہو جائے گی اور عورت بھی مطمئن ہو جائے گی اور وہ آپ کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھ کر مزا لینے لگے گی اور آپ کے ساتھ خوشی محسوس کرے گی جس کی وجہ سے آپ بھی خوش رہیں گے اور آپ کو بھی مزا آتا رہے گا اور آپ کو بھی سکون مل جائے گا عورت کو خوش کرنے کے لئے سویخ خاص کے لمبائی نہ تو زیادہ لمبی ہونی چاہیے یعنی کہ اور نہ ہی زیادہ چھوٹی ہونی چاہیے لمبی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ لمبی ہوگی تو اس سے عورت کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی جس کی وجہ سے وہ آپ سے کروانا نہیں چاہے گی اور آپ سے دور دور بھاگے گی صرف تکلیف کی وجہ سے اور اگر حضور خاص کے لمبائی چھوٹی ہوگی تو اس سے عورت کو نہ ہی مزا آئے گا نہ ہی وہ لذت حاصل کر پائے گی جو کہ وہ کرنا چاہتی ہے اس لئے حضور خاص کے لمبائی نہ تو زیادہ چھوٹی ہونی چاہیے نہ ہی بڑی ہونی چاہیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضور خاص کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے ویورز زیادہ تر پاکستانی اور ایشن لڑکیا حضور خاص پانچ یا چار انچ کا لینا پسند کرتی ہیں اس لئے یہ درمیانہ سائز ہوتا ہے اور پانچ انچ کا زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ اس سے نہ ہی ان کو دکلیف ہوتی ہے اور وہ مزے لے کر آپ سے کرواتی ہے اور خوش ہو کر بھی کرتی ہیں ویورز عورت کی ٹانگیں اٹھا کر ہم بستری کرنے کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں اس میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ اگر اس کی ٹانگیں اٹھا کر نفس کو اندر کریں گے تو اس سے عورت کو بہت زیادہ مزہ بھی آئے گا اور اس سے آپ آسانی سے کر پائیں گے اور آپ کا نکلنے والا پانی جو کہ ڈائریکٹ سیدھا اندر جائے گا جس کی وجہ سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس پانی کی وجہ سے حمل جلدی ٹھہر پاتا ہے اس لیے یہ پوزیشن آپ ٹرائے کریں اور اپنے کیلے کو اگر آپ اس کے ذریعے اندر ڈالیں گے تو اس سے بہت ہی زیادہ عورت کو بھی مزہ آئے گا اور آپ بھی مزہ لے پائیں گے اور اس کے علاوہ آپ جب بھی یہ کام کریں گے تو عورت کو زیادہ درد بھی نہیں ہوگا دوستوں آج ہم بات کریں گے کہ لڑکی کس وقت مرد کا مضوع خاص خود پکڑ کر اپنی شرمکاہ پر رکھتی ہے یعنی کس وقت وہ ہم بستری کے لیے بیتاب ہو جاتی ہے دوستوں جب بھی عورت کے ساتھ آپ ہم بستری کرنے کی کوشش کریں تو اس سے پہلے اسے گرم کر لیں جب آپ عورت کو مکمل طور پر گرم کر لیں گے تو وہ آپ کا خود اوزوے خاص پکڑ کر اپنی شرمکاہ کی اندر کرے گی اس عورت کو گرم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے ہونٹوں پر پیار کیا جائے اس کے بعد کان کے نیچے حصے پر پیار کیا جائے اس کے بعد گردن پر پیار کرتے ہوئے ان کے پستانوں تک آیا جائے پستانوں کو چوسا جائے اور ہاتھوں سے سہلایا جائے اس بات کا بار بار یقین رکھتے ہوئے کہ پستان جتنا گرم حصہ ہے اتنا ہی حساس ہی ہے اسی لیے اس طریقے سے پستانوں پر پیار کیا جائے کہ عورت کو تکلیف کا احساس سننا ہو اس کے بعد اس کی ناپ پر پیار کرتے ہوئے اس کی شرمگاہ تک آ جائیں شرمگاہ کے اوپر کا حصہ سب سے زیادہ گرم ترین حصہ کہلاتا ہے اس کو سہلانے سے عورت دو منٹ میں گرم ہو جاتی ہے اور وہ لوگ جو اپنی عورت کو مکمل طور پر مطمئن نہیں کر پاتے ہیں وہ اگر اس طریقہ کار کو اپنائیں گے تو ان کی عورتیں ان سے راضی ہو جائیں گی اور ان کے ہم بستری کرنے سے پہلے ہی فارق بھی ہو جائیں گی تو اس کے اوپری حصے کو سہلائیں اور اس کے بعد وہ خود آپ کا عوضہ خاص اپنی شرمگاہ کے اندر لے لے گی دوستو آج ہم بات کریں گے کہ سوہاک رات کو کباری لڑکی کتنے چھٹکے پرداشت کر سکتی ہے دوستو جب پہلی دفعہ عورت ہم بستری کرتی ہے تو اس کی سیل بند ہوتی ہے اسی لئے اسے بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی لئے دوستو جب بھی پہلی دفعہ ہمیں بیوی کے ساتھ ہم بستری کریں تو اس بات کا یقین کریں کہ اس کو زیادہ درد کا سامنا نہ کرنا پڑے بہت ہی پیار و محبت کے ساتھ اس کے ساتھ ہم بستری کی جائے اسے تکلیف اور عذیت نہ پہنچائے جائے اب بات کر لیتے ہیں کہ عورت کتنے چھٹکے پرداشت کر سکتی ہے دوستو چونکہ پہلی دفعہ عورت کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا ہوتا ہے اسی لئے یہی کوشش کی جائے کہ جتنی جلدی ہو سکے فارغ ہو جایا جائے تاکہ عورت کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے اور یہی کوشش کی جائے کہ ایک تفاہ ہم بستری کی جائے بار بار اس کے ساتھ ہم بستری نہ کی جائے آہستہ آہستہ جب آپ کی شادی کو وقت گزرتا ہے تو عورت ہم بستری کی آتی ہو جاتی ہے پھر اسے تکلیف کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑتا پھر آپ جتنا چاہیں جتنے وقت کے لئے چاہیں ہم بستری کر سکتے ہیں لیکن شادی کی پہلی رات بی بی کے ساتھ تھوڑی سی نرمی و محبت کا اظہار کیا جائے دوستو آج ہم بات کریں گے کہ کس وقت عورت کہتی ہے کہ بس اب میرے اندر ڈال دو دوستو عورت اس وقت کہتی ہے جب وہ مکمل طور پر گرم ہو چکی ہوتی ہے عورت کو مکمل طور پر گرم کرنے کا طریقہ کیا ہے تو آئیے اس طریقے کار پر روشنی ڈال دیتے ہیں دوستو عورت کو گرم کرنے کے لئے اس کے جسم میں کچھ خاص حصے ہوتے ہیں جن کو سہلانے سے اور ان پر پیار کرنے سے عورت بہت جرد گرم ہو جاتی ہے تو شاید یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون کون سے حصے ہیں سب سے پہلے عورت کے ساتھ جب بھی ہم بستری کرنے لگیں تو سب سے پہلے اس کے ہونٹوں پر پیار کریں اس کے بعد کان کے نیچے کے حصے پر پیار کریں اس کے بعد نیرشے گلے سے ہوتے ہوئے اس کے پستانوں تک آ جائیں اس کے پستانوں کو چوسیں اس کے بعد اسے گول دائر بھی شکر میں حرکت دیں لیکن ایک بات کا خیار رکھیں یہ حصہ جتنا گرم ہے اتنا نازو بھی ہے اس لئے کوشش کریں کہ عورت کو تکلیف نہ دیں بلکہ آرام اور سکون کے ساتھ ان کو سہلایا جائیں اس کے بعد اس کے پیٹ اور ناف پر سے ہوتے ہوئے اس کی شرمگاہ تک آ جائیں اس کی شرمگاہ کے اوپری حصے کو سہلائیں یہ سب سے گرم ترین حصہ ہوتا ہے اس کو اگر آپ سے ہلائیں گے تو عورت کو بہت زیادہ برکت حاصل ہوگی وہ بہت زیادہ گرم ہو جائیں گی اور آپ دیکھیں گے کہ ایک منٹ کے اندر ہی وہ پانی پی ہو جائیں گی یہ سب سے زیادہ عورت کے جسم کا گرم ترین حصہ ہوتا ہے یہ سب کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عورت کہے گی کہ بس اب اور انتظار مت کرو اور میرے اندر ڈال دو دوستو آج ہم بات کریں گے کہ شادی شدہ عورت کا کتنے دن بعد اپنی شرمگاہ میں شوہر کا نفس لینے کا دل کرتا ہے دوستو اس کی کوئی بھی حد متعین نہیں کشا سکتی یہ عورت کے اندر کی گرمی پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کتنے دنوں کے بعد اس عمل کی خواہشہ ہوتی ہے یعنی وہ ہم بستری کرنا چاہتی ہے زیادہ تر عورتیں ہفتے میں تین مرتبہ ہم بستری کرنا پسند کرتی ہیں لیکن کچھ عورتیں اس قدر گرم ہوتی ہیں کہ ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ روز ہم بستری کی جائے لیکن دوستو روزانہ ہم بستری کرنے کے بھی بہت سے نقصانات ہیں اسی لئے روزانہ ہم بستری نہیں کرنی چاہیے اس سے مردانہ قوت میں بہت زیادہ کمی آتی ہے اور نفس ایسا ہو جاتا ہے جیسے کسی بوڑھے کا نفس ہو اسی لئے روزانہ ہم بستری نہیں کرنی چاہیے دوستو ہم بات کر رہے تھے کہ کتنے دنوں بعد عورت کا دیر کرتا ہے شرم گامی نفس لینے کو دوستو بہت سی لڑکیاں ہفتے میں ایک دفعہ بھی لینا پسند کرتی ہیں کیونکہ ان کے اندر بلکل بھی گرمی نہیں پائی جاتی ان کے اندر طلب بہت ہی کم ہوتی ہے لیکن اسلامی طریقے کے مطابق ہفتے میں کم از کم دو دفعہ ہم بستری کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ تین مرتبہ اس سے زیادہ ہم بستری ہفتے میں نہیں کرنی چاہیے لڑکی اہ اہ کی آوازیں کیوں نکالتی ہیں سائنس نے اس بات کیوں خوب محنت کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جب عورت پر کاروائی جاری ہوتی ہے تو اس کو ایسا مزا آتا ہے کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار اہ اہ کے ذریعے نکالتی ہے جیسے ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو کوئی ہمارا کندر دباتا ہے تو ہمیں ایک سکون ملتا ہے کہ اہ کیا مزا آ رہا ہے تاکہ دبانے والا شخص اور دلچسپی سے دبائے اسی طرح عورت اہ اہ کی آوازیں نکالتی ہے تاکہ سامنے والا اس کاروائی کو اور دلچسپی سے سرانجام دے